دوستو اگر آپ بھی روحیت شرمہ اور براد کوہلی کو مہان کھلاری مانتے ہیں تو ہمارے اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو اپنے ڈیبیو پر ہی موکیش نے ویسٹ انڈیز کی کمار توڑنے کے بعد اس کا پورا شریعہ روحیت کوہلی کو دیتے ہوئے جو کچھ بھی کہہ دیا ان کی باتیں سن کر تو سچ میں آپ کو بھی اس کھلاری پر گرب ہوگا تو آخر کیسے موکیش نے اپنی قاتلانہ گنباج کی بعد اپنے بیان نمی کروڑوں فینس کے لئے دلوں کو جیت لیا ہے آنکھوں میں حاصل یہ ایسا کیا کچھ بتایا موکیش کمار نے ان کے بیان کا پورا ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے موکیش محمد سراز اور اشون میں سب سے بہترین گنباج کون ہے اپنی رائے منیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے دوستو کہتے ہیں کہ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی اگر انسان سچے مند سے کچھ پانے کی ضرورت تھان لے تو ایک نہ ایک دن اسے کامیابی ضرور نصیب ہوتی ہے یہ کہاں بھارتی ٹیسٹ ٹیم میں ڈیبیو کرنے والے موکیش کمار پر بلکل ٹھیک بیٹھتی ہے بھارت اور ویشنڈیز کے بیچ تینیداد کے میدان پر جب دوسرے ٹیسٹ میچ کا آگاز ہوا تو تیز گنباج موکیش کمار کے لئے کافی خاص بن گیا لمبے سمئے سے ٹیم انڈیا کا حصہ رہنے کے بعد دوسرے موکیش کمار کو ٹیم میں آل راؤنڈر کھلاڑی شادل تھاکور کی جگہ پر شامل کیا گیا جو میل سے ٹھیک پہلے انفر ہونے کی وجہ سے پلنگ لیون کا حصہ نہیں بن سکے لیکن گریبی کی تپک جھلنے والے لے کر بھارتی ٹیم تک کس پھرتے کرنے والے ستیج گنباج کے لئے یہاں تک پہنچنا انگاروں پر چلنے سے کم نہیں تھا تو وہیں اب بھارتی ٹیم کے لئے ڈیبیو کرنے کے ساتھ انہوں نے اپنی گھا تک گنباجی سے کروڑے لوگوں کا دل جیت لیا ہے جیہاں دوستو آپ کو بتا دے تیسرے دن ویسٹ انڈیز کے دونوں بللے باج کپتان کریک بیتھ ویٹ اور میکنجی خطرناک بللے باجی کر رہے تھے ان دونوں کھلاڑیوں کے بیچ اردشت کی پارٹنرشپ ہونے والی تھی لیکن اس سے بھی کہیں ادھیک ان دونوں کی کھلاڑیوں نے بھارتی ٹیم گرمانوں پر پانی پھیر دیا تھا ٹیم انڈیا بکٹ چٹکانے کے لئے یہ چوٹی کا زور لگا رہی تھی پر رویت کی سبھی پلان تلاف ثابت ہو رہے تھے ایسے منہوں نے تھکار کر مکش کمار کا رکھ کیا اس میں کس نے سوچا تھا کہ یہ کھلاڑی ٹیم انڈیا کو مصیبتوں کے دلدل سے نکال کر ہمارا پالانہار بن جائے گا جیہاں آپ کو بتا دیں پہلے ہی ہوور میں گیند باجی کرنے مکش نے اپنی خواہر ناپ ربطار اور قاتلانہ لائن لینڈ سے گردشتک کی طرف بڑھ رہے مکنزی کو اپنے جال میں پھسا لیا ان کی گیند مکنزی کے بلے کا باہری کنارے لے کا عرف بھی کٹ کے پیچھے چلی گئی اور وہاں کشان نے کوئی بھی غلطی نہیں کی انہوں نے مکنزی کو اپنے سامنے گھٹنے ٹیکنکلے مجبور کر نہ صرف بھارتی ٹیم کو پہلے سپلتہ دلائی بلکہ ٹیم انڈیا کے لیسے مقابلے مجید کے دروازے بھی کھول دیئے اس کے بعد ہی بھارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کے پانچ بلے باجوں کو پاویلین بھیجنے میں کامیاب ہو پائی ان کا بھی نئے سمباؤ نہیں ہو پائی تھی جس کے بعد تو جہاں ہر طرف مکش کمار فینس کے آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں تو وہیں اب اس کھلاڑی نے اس کو پورا شوئے ٹیم انڈیا کے دو سب سے بڑے ستاروں روہیت اور کوہلی کو دیتے ہوئے سچ میں سبھی کو بھاوک کر دیا جیہاں انہوں نے کہا کہ آج میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے آپ میری آنکھوں میں آسو دیکھ سکتے ہیں آج میری لئے گرب کا وشہ ہے کیونکہ میں نے اپنے دیش کے لئے ڈیبیو نہیں کیا بلکہ ایک وکٹ بھی حاصل کیا ہے اس سے بڑی خوشکبری میری لئے کیا ہوسکتی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا کبھی سنبھاؤ ہو پاتا جیدی روہیت اور کوہلی بھائی نے مجھ پر بھروسہ نہیں جیتا ہے ہوتا یہ دونوں ٹیم انڈیا کے دل اور دھڑکن ہیں ان کے نیتیت میں ہی یہ اپلبدی میں حاصل کر پایا ہوں میچ ختم ہونے سے پہلے اور میچ چھکے دوران بھی وہی لوگاتار مجھ سے باتیں کرتے رہے اور مجھے ٹپس دیتے رہے جس کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے تینکیو کوری اور روحیت بھائی آپ دونوں کے ساتھ کھلنا میرے کریئر کی سب سے بڑی اپلبدی ہے تو دوستو سچ میں مکیش کمار تو اپنے بیان میں بھاوکی ہو گئے لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے بارتی ٹیم ویسٹ انڈیز کو اس سے ٹیسٹ میچ میں ہرا کر دوشن سے کلن سویپ کر پائے گی یا نہیں اپنی رائے میں نیچے کمنٹ کر کے ضرور دی